اور کون ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روح گردہ ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلائے ہماکت کر رکھا ہو اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرمالیا تھا اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتب مکربین میں ہوں گے اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرص کرنے لگے میں نے سارے جہنوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی اور یاکوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا اے میرے لڑکوں بے شک اللہ نے تمہاری لئے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یاکوب علیہ السلام کو موت آئی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یقتہ ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ان کے لئے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کماؤگے اور تم میں سے ان کے عمال کی باز پورس نہ کی جائے گی اور اہلِ کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے آپ فرما دیں کہ نہیں بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاکوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اتا کی گئیں اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے اتا کی گئیں ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں موسیقی